اسپین کے دارالحکومت میڈریٹ سے جنوبی امریکہ ملک یوروگوئی کے دارالحکومت مونڈے ویڈیو جا رہے ایر یوروپا کا تیارہ پرواز کے دوران شدید توفان میں پھس جانے سے اس میں تقریباً چالیس افراد سخمی ہو گئے جس کے بعد تیارے کو ہنگامی طور پر برازیل میں لانڈنگ کرنی پڑھی بریٹش برانڈ کاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی نے ائر لائن کے حوارے سے ایک ریپورٹ میں یہ اطلاع دی ائر یوروپا کے پرواز یو ایکس زیرو فور فائی مادریٹ سے مونڈے ویڈیو جا رہی تھی جس میں تین سو پچیز مسافر سوار تھے جیسے ہی یہ بوئنگ سیون ایچ سیون سیون ڈریم لائنز تیارہ بہرہ وخیانوز کو عبور کر کے برازیل کے ساحل پر پہنچنے والا تھا کہ توفان کی زد میں آ گیا اس کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر گرنے لگے کچھ مسافروں کے سر پر چوٹے آئیں کچھ کی سر کی ہٹی ٹوٹ گئی اور چہرے پر کٹ لگ گئے اور چوٹے بھی آئیں ایک مسافر اچھل کر اوور ہیڈ بن میں پھس گیا ریپورٹس کے مطابق اس واقعے کے بعد تیارے نے شمال مشرقی برازیل کے نٹال ائرپورٹ پر ہنگامی لانڈنگ کی ائرپورٹ پر ایمبولنس اور ڈاکٹرز موجود تھے جنہوں نے چالیس مسافروں کا علاج کیا دس شدید زخمی مسافروں کو خریبی ہسپٹر لے جایا گیا یہ مسافر مختلف ممالک کے شہری بتائے گئے ہیں